اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہو آپ لوگ تو آج ہم ہے یہاں کوئٹ سٹی میں اور یہ ہے کوئٹ پولیس میوزیم ہم نے سٹارٹ کیا یہاں سے پہلے روم سے اور ہم دیکھیں گے اس میوزیم میں کیا کیا ہے بہت کم ہی لوگ یہاں کے بارے میں جانتے ہیں اور یہاں کی ویڈیو بلوگ بناتے ہیں یہ یہاں کا جو انٹران سے کچھ ایسا دیکھتا ہے جیسے آپ مین گیٹ سے اندر آتے ہو تو یہ ایسا کچھ دیکھتا ہے اور یہ آپ کو پہلا گیٹ روم یہاں کل ملا کے پانچ روم ہے اور یہ ہم آگئے دوسرے روم پہ اس میوزیم کی خاص بات یہ ہے کہ یہ آپ کو اسپیشلی پولیس سے جڑی ہوئی چیزیں جو ان کے یونی فارم ہوتی ہے یا ان کے تھنگس ہوتے ہیں وہ آپ کو یہاں ان کی کلیکشن ہے اور الحمدللہ اچھی خاصی کلیکشن یہ آپ کو یہاں کچھ ریبالبال پیسٹل میڈل یہ آپ کو ہے ڈرائیور لائسنس یعنی کہ کوئد کی فرسٹ ڈرائیور لائسنس کچھ ایسی ہوا کرتے تھے آج تو سب ڈیجیٹل ہو گیا ہے اور یہ ہے فرسٹ سٹیزن سیپ جو کہ انڈیپینڈنس کے بعد آپ کو پہلی سٹیزن سیپ اور یہ اس کے بعد پاسپورٹ ہے جو کہ سیکنڈ پاسپورٹ آئی ہے اس کا ڈیٹیل یہاں دیا ہوا ہے اور یہ آپ کو ہے وینٹیج لائسنس پلیٹ پہلے اس طرح کی لائسنس پلیٹ ہوا کرتے تھے گاڑی میں 1961 کی جو افیش شہر شوٹ سریمینی ہے وہ کچھ ایسی ہے یہ شورٹ 1962 کی ہے جس کا ڈیٹیل آپ کو یہاں دیا ہوا ہے 1950s کے سامنے میں کچھ اس طرح کی ٹرافک پولیس کی یونیفارم ہوا کرتے تھے اور یہ بھی انہی سامنے کی ہے 1950s کے سامنے کی یونیفارم سے یہ ہے آپ کو ٹرافک آفیسر یونیفارم from the 50s 50 to 60s اور یہاں ہے آپ کو کچھ یونیفارم جو کہ 80s کی ہے سب کے ڈیٹیل دیا ہوا ہے آپ یہاں ریڈ کر سکتے ہو یہ 1978 سے 1990 تک کی historical جو collection ہے یہاں starting میں کچھ پیسٹول ہے ڈیووربل ہے ڈیز کارڈ وغیرہ vintage collection کی یہ آپ کو museum ہے اس کا نام ہے کوئید پولیس museum اور یہ location ہے بینید الگار میں آپ اگر بس سے آ رہے ہو تو بینید الگار سے پہلے یہاں آپ بس سے اتر کے بس پانچ منٹ کے آپ کو ڈیسنس میں چلنا ہوگا تو 1991 کے بعد جو چینجج ہے یا پھر جو چیزیں ہیں وہ آپ کو اس روم میں collection مل جائے گی سب سے پہلے یہاں کچھ جو crime سے related things ہیں ایک نمبر میں جو kit ہے جو ایک نمبر کا یہ kit ہے یہ کہتی ہے kit for collecting fingerprint یہ fingerprint collection کے لیے یہ کچھ kit ہے اور یہ دو نمبر میں ہے اگر کوئی بندہ گم ہو جاتا ہے تو اس سے جوڑی ہوئی چیز ہے وہ جو ملتی ہے ان کی collection یہ اور تین نمبر میں ہے forensic kit یہ ہے آپ کو forensic test کے لیے استعمال کی جانے والی kit اور چار نمبر میں ہے criminal entomology یہ چیز تو مجھے بھی سمجھ کیونکہ یہاں کچھ کیڑے ہو سکتا ہے crime سے جڑے ہوئے اگر crime scene پہ چیزیں ملے ہو تو ان کے لئے یوز کیا جائے اس کے بعد ہم یہاں دیکھتے ہے یہاں آپ کو کچھ documents medal وغیرہ ہے تو ایک نمبر میں ہے certificate of citizenship جو کہ یہ ہے یہ certificate of citizenship دو نمبر پہ یہ green color private passport ہے 3 number کی ہے آپ کو passport اور یہ red color diplomatic passport ہے diplomatic passport 5 number کی ہے آپ کو article passport article 17 اس کے بارے میں میں نے سنا نہیں جان کر نہیں تو یہاں آپ دیکھ لو 1 2 3 4 کس ان کے passport ہے اس کے بعد یہ آپ کو Liberation medal ہے اور جو document ہے یہ ہے آپ کو electoral document جو election میں use ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہے آپ driving license اور 11 number پہ driving license ہے ٹھیک ہے 7 number یہ کچھ documents ہوگی رہا ہے car document اچھا car کے لیے جو document بنائی جاتی ہے وہ ہے no book کہ لو یا پھر دفتر کہ لو یہاں پہ تو اس room میں یہ سارے collection ہے یہ جو ریس ہے یہ آپ کو 1994 کی ہے uniform border security 1994 اور یہاں دو تلوارے ہے دو short ایک ہے آپ کو اس سائیڈ والی جو 2014 میں بنائی گئی تھی اور یہ black والی ہے جو 1993 میں بنائی گئی تھی یہ آپ کو شیخ جابر ال احمد الجابر السباح کے لیے بنائی گئی تھی اور یہ جو ہے گولڈن کلڑکی یہ آپ کو بنائی گئی تھی شیخ سبا ال احمد الجابر یہ آپ کو ہے ملیٹری رینکنگ میڈالز یہ ہے آپ کو اس کی پانچ بھی روم اس روم جو ریش اپشن ہوتی ہیں یا جہاں پہ آپ کو کیس فائل ہوتی ہے ان کے لیے ہے سوید کو نائنٹی ٹھٹی ایٹ میں آجادی ملی ہے اور آجادی کے بعد جو پہلے بنے ہیں آپ کو شیخ وہ ہے یہ ان کا نام ہے شیخ سبا السالم السبا نائنٹی ٹھٹی ایٹ سے لے نائنٹی فٹی نائنٹی تک یہاں سے آپ کو ان کے بعد سے جو سسٹیمیٹک جیسے جیسے شیخ آپ کو چینج ہوتے گئے بدلتے گئے ان کی تصویریں لگائی گئی ہے دیواروں پر اور سب میں ان کا نائنٹی فٹی نائنٹی سکسٹی ون تک ہے ان کے بعد ہے نائنٹی سکسٹی ون سے نائنٹی سیوینٹی ایٹ تک ٹھیک ہے اور یہ تھا کوئیت پولیس میوزیم اور میوزیم کے باہر کچھ آپ کو ون ٹھیک کالیکشن ہے جیسے کہ یہ بائیک ہے جو کہ بہت ہی پرانی ہے مرور کہتے ہے یہاں پر ٹرافک کو ٹھیک ہے تو یہ ٹرافک کی بائیک ہے اور ایک یہ پرانی ون ٹھیک کار ہے جو کہ آپ کو کس کمپنی کی ہے یہ آپ جانتے ہو تو یہ آپ کو فورڈ کی فیر لینز ہے یہ vintage کار کلیکشن ایک ڈیمولیشن روبورٹ بول کے ہے یہ 1991 کی روبورٹ ہے اس کی کلیکشن یہاں رکھے ہوئی ہے شاید یہ وار میں یو جو اور پولیس میں استعمال ہونے والی کچھ اور vintage کار کی کلیکشن ہے یہاں پر جو کہ یہ میوزیم کے باہر رکھی گئی ہے اس طرح سے تو یہ ہے یہ یہ آپ کو small چھوٹی سی میوزیم ٹھیک ہے اور یہ آپ کو entry free ہے یہاں کی ایڈرس ہے بنید الگار یہاں آکے آپ دیکھ سکتے ہو اگر آپ کو میوزیم میں جانا پسند کرتے ہو تو یہ جگہ آپ کے لیے بہتر ہو سکتے ہے اس کے ساتھ آج کا بلوگ یہ پہ finish کرتے ہیں امید ہے آپ کو یہ informative لیتے ہیں آپ سے البیدہ اور ملیں گے اگلے بلوگ میں اگلے لوکیشن میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھے